اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی فناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان لہم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین آمین سب تعریف اللہ کے لئے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا مالک ہے روز جزا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں چلا ہم کو سیدھے راستے پر راستہ ان کا کہ جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ کہ ان کا کہ جن پر غزب ہوا اور نہ گمراہوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نحایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الاف لا ممیم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ الاف لا ممیم یہ زیشان کتاب ذرا شک نہیں اس میں یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے اور وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں اولئیک على هدى من ربهم واولئیک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے اور وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یقصہ ہیں ان کے لئے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے عذاب ہے ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر حالاکہ وہ مومن نہیں فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اور اس حقیقت کو وہ نہیں سمجھتے ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا وَإِنَّا سُقَالُوا أَنُؤْمِنُكَ مَا آمَنَا وَإِذَا قَالُوا أَلَا إِنَّهُمْ جیسے ایمان لائے اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح ایمان لائے بے وقوع خبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور جب پیتے ہیں ایمان والوں سے اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے شیطانوں کے پاس تو جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف ان کا مزاق اڑا رہے تھے اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مزاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اولئکا الذین اشتربوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ سُمُّن بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ روشن کی پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو اللہ ان کا نور اللہ لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گف اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے سُمُّن بُقْمُن عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں پھریں گے اَوْ كَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَا صَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ السَّوَاعِقِ حضر الموت وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ یا پھر جیسے زور کا مینہ برس رہا ہو بادل سے جس میں اندھیریں ہوں اور گرج اور چمک ہو تھوستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو یَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَضْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَابَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قریب ہے کہ بجلی اچھک لے جائے ان کی بینائی جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں اور جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو ان پر کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنزَادَوْا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تم ہے اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل اور تم جانتے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُمْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلالو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَّارَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے عمل یقیناً ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں بہتی نہریں ہیں اور جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا اور دیا گیا انہیں پھل اسی صورت میں ملتا جھلتا اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَعْذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَاذَا مَثَلًا بے شک اللہ حیاء نہیں فرماتا اس کے ذکر سے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے اتری ہے اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتیروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتیروں کو اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْصَعُونَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّا يُمِيْتُكُمْ ثُمَّا يُحْيِيكُمْ ثُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ جو توڑتے رہتے ہیں اہدِ خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤگے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْآرُدِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں سات آسمان اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیہ کرے گا حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَا دَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا هؤلاء إن كنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اور اللہ نے سکھا دیئے آدم کو تمام اشیاء کے نام پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی تو ہے کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام پھر جب آدم نے بتا دیئے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم میں سے تم میں سے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّذَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سواء ابلیز کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو اور مت نزدیک جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حلق اپنا حق تلف کرنے والوں سے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ لَهْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ وَمَتَاعُ الْإِلَاحِينَ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر پسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کی اطاعت اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک پھر سکھلا دیئے آدم نے پھر سیکھ لیئے آدم نے اپنے رب سے چند کل میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے توبہ کو قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتینكم منی هدى فمن تبع هدای فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب النار ہم فیہ خالدون ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب پھر آگے آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام پیغام ہدایت تو جس نے پیرہ بھی کی میری ہدایت کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزقی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و اوفو بعہد اوفو بعہدکم و ای آیا فرہبون و آمنو بما انزلت مصدقا لما معاکم و لا تکونو اول کافر بی و لا تشتروا ب آیاتی ثمنا قلیلا و اییا یفتقون اے اولاد یاکوب یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے بادے کو میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے بادے کو اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے اور سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اور اس کے اور نہ خریدو تم میری آیتوں کو عوض میری آیتوں کے عباس تھوڑی سی قیمت اور صرف مجھ ہی سدرا کرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْنُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَضُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤو حق کو حالاکہ تم اسے جانتے ہو اور صحیح ادا کرو نماز اور یاد کرو زکاة اور رکو کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب تم اتنا بھی نہیں سمجھتے اور مدد لو صبر اور نماز سے اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر آجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ عَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ اور جو یقین کرتے ہیں اور وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں صدق اللہ ناظیم اور سچ فرمایا اللہ بزرگ و بردہ